اور میں نے تو یہی کہا کہ ہم موڈی سے بات کرنے کو تیار ہیں تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا حرج ہے اور راستہ نکالنا ہے تو ڈائلوگ کے ذریعے نکلے گا اور جمہوریت کی بنیادی ڈائلوگ ہے تو اگر ہم اس قسم کا پورا دوزار بائیس ہم نے ضائع کیا اس چپ کلش میں اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتائج کیا ہوئے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے اور دو تہائی لوگ جو تھے وہ بہت مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں کیا اکیس بھی صدی میں وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے بیس سال پہلے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کی تھی کہ ایک قسم کی قبائلی جنگ شروع ہوگی ہے کرسی کی خاطر کہ اس کا نا ختم ہونے کا ہے ہی نہیں کوئی تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا پھر آپ کی تقریر کے بعد فباد صاحب نے تو کہا ہر ایک سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور حسد قیسر صاحب صاحبک سپیکر جو ہیں حسد قیسر صاحب نے بھی کہا کہ ایون آئینی اصلاحات پہ بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کے اشارے دیئے جب قائد اعظم اور گاندی کے مذاکرات ہوئے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن مذاکرات کرائے یا برڈش اسٹیبلشمنٹ کا انگزہ کرو انہوں نے کہا ہم خود بات کریں گے ہمارا یہ موقف ہے آپ کا یہ موقف ہے اکراؤس ڈیبل بات ہوئی تھی اور انہوں نے پاکستان جیتا تھا تھرہو مذاکرات تھرہو ڈائیلوگ اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں جی وہ ان کو اپنا کام کرنے دیں ہم اپنے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے چاہے گورنمنٹ میں ہے یا آپوزیشن میں ہے میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لڑائی بند کریں اگر وہ کوئی اس سے لڑا ہے کوئی اس سے لڑا ہے اور اداروں سے لڑائی جو ہے وہ کبھی کوئی نہیں جیت سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے قائد اعظم نے سلو پلیٹ میں مسلمان جو پسے ہوئے تھے ان کو ایک آزاد ریاست بنا کے دے دی اب اس کو ہم اسنا بگاڑ رہے ہیں اس کا یہ غلیہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو سارے اٹھاتے ہیں سب کو عوضے بھی ملے ہیں سب نے موجیں بھی کی ہیں اس کے فائدے بھی ہم اٹھائے ہیں اس کے بینیفیچری ہیں ان کے خاندان بھی ان کی فیملیز بھی وہ خود بھی تو اگر اس کا یہ حشق کرنا چاہتے ہیں کچھ خدا کا خوف کرے ہم جب آپ نے سینٹ میں جو بات چیت کی اس میں ایک اہم بات یہ کی کہ انڈیا وارٹر کا جو ٹریٹی ہے ہمارا انڈس وارٹر ٹریٹی اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہے اور جنوری میں خط لکھا اور اس کے اوپر پھر شہری رحمان نے کچھ جواب بھی دیا اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے اس وقت اور سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں ہے تو یہ جو سٹریٹیجک کلیریٹی انڈیا کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کی تھوڑی وضاحت کریں دیکھیں جی دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو ٹائمنگ کیا ہے انڈین خط کا انہوں نے جنوری دوہزار تائیس میں لکھا اور جنوری دوہزار تائیس میں اس لیے لکھا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ دوہزار بائیس میں پاکستان کے اندر جو سیاسی چپکلش ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے اس میں آپس میں لڑائی بڑھ رہی ہے تو ایک کمزوری کو انہوں نے فائدہ اٹھایا جو کہ ہندوستان ہمارا خیرخواہ تو نہیں ہے جو سٹریٹیجک کلیریٹی سے میری مراد ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس میں میں ماضی کی ملٹری جو لیڈرشپ تھی اس کو بھی اس قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ان کا جو سوچ تھی انہوں نے صحیح اسیسمنٹ نہیں کی کہ نرندر موڈی کی گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے کیا نیت ہے کیا چاہت ہے انہوں نے کہا جی ہندوستان سے یہ بھی کر لیں ہندوستان کو کشمیر بھی فریز کر لیں اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب ہندوستان نے سیس فائر کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہندوستان ہم سے بات کرے گا کشمیر پر بھی وہ تو ورلڈ کپ کہا رہے تھے پاکستان کو تاکہ فائدہ نہ پہنچ سکے اس حد تک وہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں تو اس والے سے کشمیر پر جب قبضہ کیا ہندوستان نے اس وقت بھی ہمیں توقع تھی امید تھی آپ کو یاد ہے ٹویٹ بھی کیا گیا اور ویسے بھی کہا گیا کہ ہندوستان سے ہم یہ بڑی باتیں کر سکتے ہیں بریک تھو ہوگا اور ہماری بڑی سوفٹ لائن تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی جو اس موجودہ کی بات نہیں کر رہا ماضی کی بات کر رہا ہوں تو میرے خیال میں سٹریٹیجیک کلیرٹی کا مطلب ہے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس پر ایک نیا آرڈر ایمرج کر رہا ہے اس خطے میں اس میں ایشیا کا اوبرتہ ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا دیکھ مشرق سے اوبرتے ہوئے سورج کو دیکھ گرہ خواب چینی سمبھلنے لگے ہمالہ کے چشمے اوبرنے لگے رائز آف ایشیا ہے بیلنس آف پاور مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے اور امریکہ نے دو سٹریٹیجک فیصلے کیے ہیں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی جو بارہ اکتوبر دوہزار بائس کو انہوں نے ایشو کی تھی ایک یہ کہ ہمارا بہترین دوست اور بہترین سٹریٹیجک پارٹنر اس قطعے میں ہندوستان ہے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں اس سٹریٹیجی میں اور دوسرا ہمارا بترین دشمن چین ہے اب آپ واضح ہو جائے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں اور اب چائنہ نے ایران سعودی ریبے کی صلحہ کرا دی ہے چائنہ اور روس کی بڑی قربت ہو گئی ہے ہمارے مفادات سے اس قطعے میں ہیں تو اس لیے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں تھی ہمارا کمزور موقف راہ ہے کشمیر کے بارے میں بھی لیکن کشمیر کے اوپر جب قبضہ کیا ہندوستانے پانچ اگست دوزار انیس کو اس کے بعد ہمارا موقف بس بیان بازی سے آگے نہیں گیا اور ہماری کوئی انڈیا پالسی کلیریٹی نہیں تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے گی موڈی کے ساتھ اور اس میں ہماری جو فوجی قیادت تھی اس وقت کی اس کی کمزوری بھی شامل تھی کیونکہ اس میں سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں تھی تو اب وقت آگیا مجھے خوشی ہوئی کہ جنرل آسیم مونیر نے پرسوں بیان دیا بڑا اچھا ایل او سی میں جا کے کشمیر پر ہمارا دو ٹوک موقف ہے اور ہم کوئی جہاریت برداشت نہیں کریں گے کسی کی بالا جستی برداشت نہیں کریں گے تو وی نیڈ سٹریٹیجک کلیریٹی آن ایشیوز اور اس میں چاہے ہندوستان ہو یا چین ہو یا ہمارے جو مفادات ہیں اس خطے میں جیو اکنومکس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے جیو اکنومکس کی بات بہت زور و شور سے کی جا رہی تھی جیو اکنومکس میں تو ہم جا چکے ہیں جی ہم جیو اکنومکس میں دوزار پندرہ میں چلے گئے تھے جب ہم نے سی پیک لانچ کیا سی پیک کیا ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور وہ پاکستان نہیں چین اور پاکستان چین اور وستی ایشیا جس میں کزاکستان کرگزستان تاجکستان ترکمینستان اوزبیکستان شامل ہیں وہ تو جیو اکنومکس میں ہم چلے گئے بیکاوز آف جیو پولٹکس جیو پولٹکس کو خارج نہیں کر سکتے جیو پولٹکس کی وئے سے ہم جیو اکنومکس میں گئے ہیں کیونکہ جیو پولٹکس میں چائنہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں سی پیک کو بڑھانا ہے تو ایران کو شامل کریں افغانستان کو شامل کریں اور سارے جوستی ایشیا کے ممالک گوادر بندرگاہ کے ذریعے اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں اور افغان ٹرانزر ٹریٹ ویسے بھی ہو رہی ہے تو جیو اکنومکس جیو پولٹکس گو ٹوگیدر یہ آئیدر اور والا اپروچ نہیں ہے جیو پولٹکس ابھی ہاوی ہے دنیا میں اور اب کوئی نظر بھی نہیں آ رہا گیا راستہ تو ہمارا فرض ہے کہ یہ ایک راستہ نکالیں اور گفتگو شروع کرائیں آپ کے خیال میں کوئی کومن پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ تفاقے دائے ہو جائے کیونکہ بہت ڈائیورجنٹ ویوز ہیں ایک تو ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے اقتدار سے چمٹے گناتی اور جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت گدانا چاہتا ہے جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتا ہے ہماری لانگ ٹریڈیشن یہی ہم نے دیکھا ہے تو آپ کے خیال میں کیا مشترکہ نکال ہو سکتے ہیں گفتگو کے لئے دیکھیں جی ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا ایک سال کم کی بات ہے کہ چودہ قانون سازی ہوئی چودہ بلز پر پارٹ ایف پور اتفاق رائے سے جرنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی گئی اتفاق رائے سے آئی ایم ایف کو جانا سب کہتے ہیں چاہے عمران خان صاحب ہو یا ہماری حکومت ہو وہ کہتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے آئی ایم ایف کو جانا جرنرل آسیم منیر کی اپوائنمنٹ ہوئی اور سب نے سرہا اتفاق رائے سے چاہے نظریہ ضرورت ہو یا مسئلہ تو اس میں تو اتفاق رائے فوراں آ جاتی ہے تو اس ایشو جس میں پاکستان کا مستقبل جس کا منسلک ہے اور جس میں عوام کا جو خاص طور پر اعتماد اس سسٹم پر ہے اس پر تو ہونا چاہیے رولز او دھ گیم کی بات ہو رہی ہے اور گفتگو کی بات ہو رہی ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسی قباہت نہیں کہ وہ بات نہیں ہو سکتی آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں یہ حالات ہوئے تھے جب نہیں بات کر رہے تھے تو سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب انہوں نے بات چیز شروع کرائی تھی کہ وہ لیٹ ہوگی پھر ملٹری کو ہو گیا اور اس کے بعد پھر 1993 میں جب تصادم ہوا اداروں میں اور اس میں پھر سوفٹ کو ہوا پرائم منسٹر بھی چھٹی پریزیڈنٹ کی چھٹی چار گورنرز چینج چار چیف منسٹرز چینج اور آپ نے پرائم منسٹر ایمپورٹ کیا واشنگٹن سے مہین قریشی صاحب کو تو سب نے قبول بھی کیا پھر بھی اور اس کا زبردتی پاسپورٹ بنیا گیا پاکستان آکے تو ہم یہ کام نہ کریں جو ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں ہمیں پتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کے کیا نتائج ہوئے ہیں میں نے تو کہا ہے اس میں سینٹ کی سپیچ میں بھی کہ پھر کوئی ایکسٹرا کونسٹوشنل انٹرونشن ہوگی اور دین دا پارٹی ویل بی اوور کوئی آ کے اناؤنس کر دے گا میرے عزیز ہم وطموں آپ گھر جائیں پیک آف یور بیگز تو کیا فائدہ ہوگا جب لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے جمہوری سسٹم کو نقصان ہوگا جی اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ وہ بھی قبول کر لیں گے کہ جب جی لوگ مٹھائیا بانٹیں گے پھر لوگ کہیں گے شکر ہے الحمدللہ کوئی امن ہوا کوئی ساکھ سکھ کا سانس ہوا یہ کیوں نہیں یہ سارا کچھ ہو رہا تو وہ ہم اس سٹیج پہ نہ لائیں اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک نازک موقع ہے ابھی میں چائنہ سے ہو گیا ہوں پچھلے ہفتے چائنہ ہمارا درینہ دوست ہے ہمارا اعتماد کا ساتھی ہے دکھ درد کا ہر وقت اچھے وقت برے وقت کہتے ہیں نا انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں یا آپوزیشن میں ہیں کہ ملک اور عوام کا سوچیں ان کو اہمیت دیں نہ کہ اپنی ذاتی گروہی یا پارٹی بابستیاں کو آگے رکھیں اس کو مہور نہ منایا اپنی سیاست کا تو آپ دیکھ لیں آپ کسی جو سنسیر دوست ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو اور یہ جو آپ کی معیشت کی بحالی بھی ہے وہ بھی سیاسی استقام سے منسلک ہے ایشو اس پر ایکانومی نہیں ایشو سیاسی ہے